اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کی لئے لے کر آئی ہوں مریم غفار کے کلم سے تحریر کردہ نوبل بے قرار کی اپیسوڈ سکسٹین اور سیونٹین کو کمبائن اپیسوڈ لے کر تو اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اب جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر دیجئے بلائکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کی جانبی سکون نہیں ہے یہ تمہیں بے خبر سوتی نایاب کی آنکھ پیاس کی شدت سے کھولی تھی جب وال فلوک پر نظر پڑتے ہی وہ بے دیہانی میں اٹھنے لگی تھی کہ سفیر کی گریب سے نکلا مشکل ہوا تھا کہ تب ہی وہ نین سے بھاری آواز میں برہم ہوا تھا چھوڑے مجھے اسے چاکتے دیکھ کر وہ من منائی تھی سفیر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ اسے واپس سے سوتے دیکھ کر وہ اسے کندے سے ہلاتی بولی تھی جب وہ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتا ہوا بولا تھا مجھے پیاس لگی ہے پانی پینے سفیر کی غصے سے خبراتی وہ آہستہ کی سے گویا ہوئی تھی صحیح کہا بی بی مجھے بھی پیاس لگی ہے نایاب کی بات پر پل بھر میں سفیر کی آنکھوں میں چمک آئی تھی تب وہ مانی کے جس سے مسکر آیا تھا آپ چھوڑیں مجھے میں دے دوں گی پانی سفیر کی بولتی نصروں سے انجان وہ اس کے گریف میں مچھلتی بولی تھی چھوڑنے سے پیاس نہیں مجھے کی میری وہ تو تمہیں اور قریب کرنے سے مجھے کی سویٹ آٹ نایاب کی قربت میں سارا خصہ وہ سب بھول گیا تھا یاد تھا تو بس یہ کہ جسے وہ چاہتا ہے وہ آج اس کے بہت قریب ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ سفیر اسے خود پر جھکتے دیکھ کر وہ سا خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی تھی اس آواز میں کہتے رخ موڑ گئی تھی کہ تب ہی دور ناک ہوا تھا سفیر بیبی نیزہ کی آواز پر جیسے وہ ہوش میں لوٹا تھا پل بھر میں سفیر کی آنکھوں میں غصے کی رمک تر رائی تھی کہ وہ چھٹکے سے نایاب کو خود سے دور کرتا اٹھ بیٹھا تھا اور وہیں حیرت اور بھیقینی سے سفیر کو دیکھتی نایاب نے لب دپائی تھے یہ مت سمجھنا کہ بھول گیا ہوں تمہاری حرکت میں اسے بیٹھ سے اترتے دیکھ کر وہ نایاب کی کلائی پکڑتا اسے اپنی قریب کھینچتا دبے لفظوں میں غورایا تھا میں نے نہیں کہا میرے قریبائیں اپنی کلائی چھوڑوانے کی کوشش کرتی نایاب نے مضبوط لہجے میں کہا تھا جبکہ سفیر کے پل پل میں بدلتے رویے سے اس کے اندر تجھ سے جان ہی نہیں بچی تھی اچھا نکلو یہاں سے نایاب کو گھورتا وہ نفرت سے کہتا اس کی کلائی چھوڑ گیا تھا میں آپ کی کوئی گرل فرنڈ یا پھر خریدی ہوئی عورت نہیں جسے آپ کہیں گے کہ نکل جاؤ اور نکل جائے گی بیوی ہوں جسے نہ تو کوئی نکال سکتا ہے اور نہ آپ سفیر کے الفاظ اسے بڑشی کے مانند لگے تھے مگر خود پر ضبط کرتی وہ اٹھا لہجے میں کہتی بیٹھ سے اُدری تھی تھوڑی سے کرم نوازی کیا کر دی تم پر پر نکل آئیں ایک رات میں ہی مگر یہ یاد رکھنا بیوی کا درجہ میں نے تمہیں ابھی بھی نہیں دیا نایاب کے روبرو آتا وہ تنفر سے کہتا اس کی سرخ آنکھوں میں جھلکتی نمی دیکھ کر مسکر آیا تھا نہیں چاہیے مجھے آپ سے بیوی کا درجہ تو کیا کسی چیز کا درجہ نہیں چاہیے مجھے میں غلط تھی تو آپ کو صحیح سمجھ بیٹھی اب تو رمیز بس ایک لفظ اور نہیں دوبارہ اگر اس کا نام تم نے اپنی زبان سے لیا تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری آنسوں کو دور دھکیلتی وہ غصے سے کہتی رمیز کا نام لینے ہی لگی تھی جب وہ غصے سے دھارتا اس کے موپر سختی سے ہاتھ رکھ گیا تھا تمہارے کردار کا اندازہ تمہیں مہندی کی رات با خوبی معلوم ہو گیا تھا وگر تم اس قدر بےہایا ہوں اس کا اندازہ آج ہو گیا کہ اپنے شوہر کے سامنے کیسے اپنے یار کا نام لے رہی ہے شرم نہیں آتی بیوی سختی سے اس کے جبڑے کو بھیجتا وہ غورایا تھا جب جبڑے میں دہوتے درد اور اس کے بیچے الزام پر ونفی میں سر ہیلاتی اپنا موں چھوڑانے لگی تھی سفیر بیوی اس وقت چھوڑ رہا ہوں اگلی بار جان سے مار دوں گا نایہ آپ کی حالت پر ترس کھاتا وہ اسے سختی سے وان کرتا چلا گیا تھا جبکہ اسے جاتے دیکھ کر وہ اپنی آواز دباتی موں پر ہاتھ رکھ گئی تھی میری بات تو پوری ہوتی سفیر میری بات تو پوری سنی ہوتی سفیر ایک پار مجھے کہنے کا موقع تو دوں ہچکیوں سے روتی وہ اپنے موں پر ہاتھ رکھتی اپنی آواز دبانے کی کوشش کرتی وہی فرش پر بیٹھ گئی تھی آپی یہ دیکھیں میرا فرش تیویشن آیا ارمان کی آواز پر وہ ہواس میں لوٹی تھی جب اپنا چہرہ ساف کرتی بھالکہ سے مسکر آئی تھی واہ آر او کانگریٹس ریپورٹ کارڈ دیکھتی نایاب نے اسے گلے لگا تھا آج ہم سلیبریٹ کریں گے سفیر برو بھی آئیں گی آج مسکر آ کر کہتے ہیں ارمان کی بات پر نایاب کے چہرے پر اداسی آئی تھی چلو بھی نایاب سفیر کو کال کرو اور اسے کہو اپنی مصروفیات سے وقت نکالے اب اور شام میں پہنچ آئے تین دن ہو گئے ہیں تو میں یہاں آئیں اس کے مصروفیات ہی ختم نہیں ہو رہی ارمان کے پیچھے آئے نایاب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جبکہ حقیقتاً سفیر کے نایاب کو نہ لینے آنے پر وہ کافی پریشان تھی ماما وہ بیزی ہوں گے ابھی پھر کال کروں گی ابھی ہم کچھ میٹھا کھاتے ہیں نا نایاب کے بعد پر وہ بہانہ بناتی بات بتل گئی تھی نہیں تم ہر بار یہی کہتی ابھی میرے سامنے کال کرے اسے نایاب کو بات بدلتے ہیں دیکھ کر نیدہ بیگم نے مسلوی خفقی سے کہتے موبائل اس کی سمت بڑھایا تھا کرو کال اسے اسے کال نہ کرتے دیکھ کر نیدہ بیگم نے زور دیا تھا ہلو سفیر دو بار کال کرنے پر بھی جب کال اٹرنا ہوئی تو نیدہ بیگم نے اسے ایک بار پھر سے ٹرائے کرنے کا کہا تھا جب پہلی بیل پر اٹھا لی گئی تھی مٹنگ میں بیزت ہے ان کے پی اے نے کال اٹرنا کی تھی کیا یار اب جب سفیر برو آئیں گے تو میں ان سے ناراض ہو جاؤں گا فون بند ہوتی نیدہ بیگم نے پوچھا جب وہ فیکہ سا مسکر آئی تھی اور وہیں ارمان نے مو پھولایا تھا اچھی بات ہے میں اور آرہو دونوں ان سے ناراض ہو جائیں گے ارمان کی گال کھینچتی وہ کھل کھلائی تھی جب اس کی کھلی ہسی دیکھ کر نیدہ بیگم وہاں سے چلی گئی تھی کوئی تو بات ضرور ہے نایاب مگر کیا ہے جو تم چھپا رہی ہو پریشانی سے سوچتی نیدہ بیگم نے رمشا کو کال کی تھی ہیلو آنٹی کیسی آپ رمشا گھر آ سکتی ہو میں چانتی ہوں تم نایاب سے ناراض مگر اتنی تو نہیں ہوگی کہ اسے اداس دیکھ سکو کیا ہوئے آنٹی مجھو نہیں بتا رہی تمہاری دوست تین دن پہلے سفیر اسے رسم کے لئے گھر چھوڑ گیا تھا اور پھر اب تک مڑ کر اس نے نایاب کا حال نہیں پوچھا اس سے پوچھتی ہو تو وہ کہتی ہے کچھ نہیں ہے مگر اس کی حالت سے لگتا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہے رمشا اچھا پریشان نہ ہو میں ابھی آتی ہوں رمشا سے اپنی پریشانی شیئر کر دی نیدہ بیگم نے اسے گھر بلایا تھا جب نایاب کے بارے میں سوچتی رمشا نے فوراں سے آنے کے لئے ہامی بھری تھی یہ نایابی لاپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں نایاب رمشا کے کمرے میں داخل ہوتے ہی رمشا نے اداز کمسم بیٹھی نایاب کو پکارا تھا جب رمشا کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی کیسی ہوں زرٹ پڑتی رنگات آنکھوں کی گٹ پڑے ڈاک سرکل سرخ نام آنکھے دیکھ کر رمشا کو وہ کہیں سے بھی نہیں لگی تھی مگر بات پڑھانے کے خاطر وہ مراوطن پوچھ گئی تھی اب بہت اچھی ہو گئی ہوں رمشا I'm sorry رمشا کے گلے لگتے وہ بے اختیار ہونے لگی تھی میں نے تمہارا بہت دل دکھایا نا پیس مجھے معاف کر دو کیا تم پاگل ہو گئی ہے دوستی میں معافی نہیں ہوتی یار رمشا کے سامنے ہاتھ جھوڑتی وہ معافی مانگنے لگی تھی جب اس کے بندے ہاتھ تھامتی رمشا نے مسکر آ کر کہتے اسے گلے سے لگایا تھا بس کر پگلی رولائے کی کیا نایاب کے مسلسل رونے پر وہ شرارت سے کہتے مسکر آئی تھی میں نے سب خراب کر دیا رمشا سب ہماری دوست تھی اپنی زندگی سب سب خراب کر دیا میں میری ایک غلطی کی وجہ سے رمشا کو دیکھتی اور سردگی سے کہتے رمشا کو بہت معصوم لگی تھی اچھا بس میں یہاں اس کے لیے نہیں آئی کہ تم مجھے روک کر دکھاؤ خفقی سے کہتی رمشا نے اس کے آنس وہ پہنچتے ہوئے کہا تھا تمہیں پتا تھا نا میں پچھلے تین دن سے یہاں ہوں تم پھر بھی ملنے نہیں آئی میں نہیں آئی تو تم بھی تو نہیں آئی تمہیں پتا ہے اب میں وہاں نہیں آؤں گی کبھی بھی ہم یار مجھے لگتا سفیر برو لے گئے ہیں تمہیں واپس پر میں رہنے والی تھی کیا اپنا چہرہ ساپ کرتی نایاب نے خفقی سے کہا تھا جب رمشا نے بھی شکبہ کرنے سے باز نہیں آئی تھی وگر نایاب کے جواب پر وہ ہلکا سا مسکراتی بات بتل گئی تھی وہ تو شاید اب آئے ہی نا کیا مطلب سفیر کے نام پر وہ ابسردگی سے کہتی مسکرائی تھی کچھ نہیں تمہارے اور سفیر برو کے بیچ کوئی بات ہوئی ہے کیا نایاب کے بات پر رمشا کو نیدہ بیگم کا شک صحیح لگا تھا تم پہلے دن سے چانتی ہے ہمارے بیچ بات نہیں ہوتی رمشا جنگ ہوتی ہے اور اب تو وہ جنگ بھی ختم سمجھو میں مما کو نہیں بتا پا رہی اب سفیر مجھے لینے کیلئے نہیں آئیں گے انہیں تو بس مجھ سے بتلا لینا تھا جو وہ مجھ سے شادی کر کے لے چکے ان کی زندگی میں میری کوئی جگہ نہیں تھی پہلے ہی تھی اور نہ اب ہے اور نہ ہی کبھی ہوگی رمشا کو دیکھتی وہ اسے اپنی تکلیف شیئر کرتی ایک بار پھر سے رونے لگی تھی میری ایل غلط پہ میرے سب خراب کر دیا مجھے لگا تھا رمیز اچھا ہے مگر وہ تو میری زندگی کا ناسور بن گیا ہے وہ ناسور جیسے سفیر کبھی ٹھیک نہیں ہونے دیں گے نہ ہے آپ کیوں رو رو کر خود کو خراب کر رہی نہ ہے آپ کی تکلیف پر رمشا کو اپنے بھائی سے مزید نفرت ہوئی تھی میں جانتی ہوں رمیز بھائی نے اچھا نہیں کیا میں معافی مانگتی ان کی طرف سے مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا سفیر برو ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ تو سب چانتے تھے نا رمیز کی طرف سے معافی مانگتی رمشا کو سفیر کے سوچ پر بھی افسوس ہوا تم کہتی تھی سفیر اچھا ہے مگر یہ سب جھوٹ ہے رمشا وہ اچھا نہیں وہ بہت برا ہے سفیر وہ کبھی مجھے ایکسپلین کرنے کا موقع نہیں دیتا بس اپنی کہتا ہے میری نہیں سنتا رگڑ کر آسوں کو ساپ کرتی نایاب نے اپنے دل کا سارا خوبار نکالتے ہو افسوس سے کہا تھا نایاب جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہاری غلطی بھی تو تھی نا اگر تم بھائی کے ساتھ بھاگنے کا پلان نہ بناتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا ہو گئی غلطی مجھ سے کہتو رہیوں کہا تو مگر وہ سنے تو میری رمشا کی بات پر اپنا غصہ کس طرح اپنے سے کمزور پر نکال سکتے ہیں رمشا کا روکتی نایاب نے مضبوط لہجے میں کہا تھا یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں حالت یہ ہے کہ کردش ہے حالات کے سبب دل بھی میرا تباہ ہے حمد بھی پست ہے سر کال ہے سب تر حمدانی کے بنگلے سے نکلتے سفیر کا فان رنگ ہوا تھا جب یہ نے آگے بڑھتے ہوئے فان اس کے جانے بڑھایا تھا ہیلو کیسی ہو ڈیئر کزن سفیر برو کیسے آپ ایم گوڈ رمشا کا نام سکرین پر بلنک ہوا تھا جب وہ پہلی بیل پل کال ریسیب کرتا بولا تھا کیسے یاد کیا رمشا کی اجت نے دن بعد کال کرنے پر وہ شرارت سے گویا ہوا تھا مرہے آپ کو کچھ بتانا تھا برو سفیر کو پوائنٹ پر آتے دیکھ کر رمشا نے سیدھا بات کرنے کا سوچا تھا کیا ہوئے نایاب سے ملی ہو تم ہاں نہیں تو آپ کو بتا ہے میری اور اس کے ناراض کی چل رہی ہے رمشا کے بات کرنے سے اسے یہی لگا تھا کہ وہ نایاب کے متعلق بات کرے گی وگر رمشا کے انکار پر وہاں کارہ بھرتا چھپ ہوا تھا وہ رمیز بھائی واپس آ رہے ہیں اچھا تو مامو جی نے اپنا کام کر دیا اور میں بے خبر رہا رمیز کی واپسی کا سنتا وہ دل میں سوچتا اپنی بے خبری پر پریشان ہوا تھا اور میں اچھے سے جانتی ہوں بھائی کو اگر پتا چلا کہ نایاب انکل کی طرح پہ تو وہ اسے ملنے کی کوشش کریں گے آپ سمجھ رہے ہیں نا سپیر برو ہم جانتا ہوں ملے گا تو وہ نایاب سے جب جب وہ وہاں ہوگی رمیز کی واپسی کا نا جاننے کے باوجود وہ رمشا پر سب سے پہلے جاننے کے ظاہر کرتا سرد لہجے میں گویا ہوا تھا مطلب ابھی تو میں نے اسے ٹیرس پر دیکھا تھا ہم تو ابھی دیکھا تھا نا واپس لے جاؤں گا آج اسے کام میں مصروف تھا تو اس لئے رہنے دیا اسے وہاں رمشا کو تفصیل سے بتاتا وہ اپنے گاڑے کی سمت بڑھا تھا ٹھیک ہے سپیر برو آپ اسے یہاں سے لے جائیں ماما آ رہی ہے میں پھر بات کرتی ہوں سپیر کے موز سے نایاب کو لے جانے کا سن کر وہ خوش ہوئی تھی تب ہی میسیس شہباز کی آمد کا بہانہ لگاتے کال کٹ کر گئی تھی جب ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے اس کے پی اے اکبر نے اسے نایاب کی کال کا بتانا چاہا تھا کس کی بیک سیٹ سے ٹیک لگایا بجر سکون کے لیے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا کال کا سن کر بے قرار ہوا تھا وہ کس کی کال تھی اکبر سویٹ ہارٹ لکھا تھا سر سپیر کے براہ راست دوبارہ پوچھنے پر وہ براہ سکرین پر آئے نام کو سوچتا شرمندے کی سے کہتا سر چھکا گیا تھا جبکہ نایاب کی کال کا سنتے جسے سپیر کے اندر کسی نے جان بھری دی دوبارہ اگر اس نمبر سے کال آئے تو تم نہیں اٹھاؤ گے میرے پاس لے کر آو گے چاہے پھر کتنی بڑی ہی میٹنگ کیوں نہ ہوں دل کی بڑتی دھڑکنوں پر کابو پاتا وہ سخت کیر لہجے میں کہتا نمبر ڈائل کر گیا تھا پچھلے تین دن اس نے کیسے گزارے تھے کہ وہ ہی جانتا تھا غصے میں وہ اسے چھوڑ تو آیا تھا مگر اب دل اسے دیکھنے اور اسے سننے کے لئے بے قرار تھا مگر انا کی تسکین کے لئے اس نے اسے خود سے کال نہیں کی تھی اور اب جب خود نایاب نے اسے کال کرنے میں پہل کی تھی تو یہ بے قراری عروج پر پہنچے تھی اوپر سے جب سے اس نے رمیز کی واپسے کا سنا تھا اسے خود پر غصہ آ رہا تھا اٹھاؤ فون کیا ہوا ہوگا کال کرنے پر جب کال اٹینڈا ہوئی تو وہ کچھ سوچتا وہ نیدہ بیگم کا نمبر ڈائل کر گیا تھا ہلو اسلام علیکم آنٹی والیکم السلام سفیر کیسے ہو نیدہ بیگم کا نمبر لگتی وہ عدب سے سلام کرتا سیدھا ہوا تھا ٹھیک ہوں ٹھیک ہی ہوں بس آنٹی کیسے کال کی مجھے جبکہ نایاب صبح سے تمہیں کال کر رہی ہے تم نے اٹھائی نہیں جی میں مسروف تھا وہ میں نایاب کو کال کر رہا تھا نمبر نہیں لگا تو سوچا آپ کے پاس کرلوں اچھا تو نایاب سے بات کرنی ہے مگر ابھی تو شاید بس ہو رہی ہے تم شام میں گھر آؤں نا ارمان بھی تم سے ناراض ہے کیوں اس کا ریزلٹ آیا ہے اسی کو سیلبریٹ کرنے کے لیے چھوٹے سے ڈینر بلان کیا تم بھی آتے تو بہت اچھا لگتا ہمیں اور نایاب کو بھی سفیر کے بات نہ کرنے اور گھر نہ آنے پر چھوٹ کر دی نیدہ بیگم نے بڑے آرام سے اسے شام کی دعوت پر انوائٹ کیا تھا بلکل آنٹی میں کیوں نہیں آنگا مجھے تو ویسے بھی آنا ہی تھا اپنی امانت چھوڑ کر گیا تھا آپ کے پاس نہایت عدب سے کہتا وہ نیدہ بیگم کا دل جیت گیا تھا چلو یہ بھی بہت اچھی بات ہے آج ہو اپنی امانت پھلی جو پھر شام میں ملتے ہیں مسکر آ کر کہتی نیدہ بیگم نے فون بند کیا تھا میری نیندے حرام کر کے کیسے سو سکتی ہو تم نایاب کو سوچتا وہاں کے بند کر گیا تھا یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں نایاب نایاب بیٹا اٹھو ماما کیا ہوا سفیر کا فون بند ہوتی نیدہ بیگم بھاگتی ہوئی نایاب کے کمرے میں آئی تھی جب اسے سوچے دیکھ کر وہ مسکرائی تھی ریمشہ سے ملنے کے بعد وہ کافی ریلیکس ہو گئی تھی تب ہی تھوڑی دیر آرام کرنے کا سوچتی وہ لیٹی تھی مگنیند ایسی مہربان ہوئی کہ ایک گھنٹہ گزرنے کا بھی پتہ نہیں چلا تھا سفیر آرہے جلدی سے ریڈی ہو جاؤ کیا سچ میں میرے مطلب آپ کو کس نے کہا نیدہ بیگم کے بات پر حیرانی سے کہتی نایاب نے پوچھا تھا میری بات ہوئی ہے ابھی اس سے وہ تمہارے نمبر پر کال کر رہا تھا مگر تم تو گھوڑے گدھے سا بیچ کر سو رہی تھی اس لیے اس نے مجھے کال کر اپنے آنے کی تلا دی خفکی سے کہتی نیدہ بیگم نے اس کے لیے ڈرسز دیکھتے ہوئے کہا تھا مجھے کال کی سفیر نے اور میں سو گئی نیدہ بیگم کے بات پر وہ خوش ہوئی تھی تب یہ فون اڑھاتی چیک کرنے لگی تھی چاہاں سفیر کی میسٹ کال دیکھ کر وہ خود کو کوسنے لگی تھی ماما کیا کر رہی ہے آپ یہ نیدہ بیگم کو وارڈروپ میں گھسے دیکھ کر وہ ان کے پیچھے آکھ کھڑی ہوئی تھی نایاب یہ والی ڈرس ٹھیک رہے گی یہ پہن لو اور ہلکا بھلکا میک اپ کر لوگی یا پھر رمشا کو بلاؤں چلت مازی میں کہتی نیدہ بیگم نے ریڈ کلر کا نیٹ کپ فراک نکال دے اس کے سن بڑھایا تھا جب انہیں اتنا خوش دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی ماما کیا میں خود نیار ہو جاؤں گے مگر یہ ریڈ کلر نہیں کوئی اور ڈرس نہیں نہیں تمہاری یہی پہنو اچھا لگے گا نہایت آج تکی سے کہتی وہ ڈرس رکھنے لگی تھی جب نیدہ بیگم نے اسے روکا تھا جا فریش ہو جا اور اس کے ساتھ چیولری بھی دیکھ لیں نا مجھے کام ہے میں آتی مسروف سے انداز میں اسے تیار ہونے کا کہتی نیدہ بیگم چلی گئی تھی جبکہ انہیں اس قدر خوش دیکھ کر نایاب اداس ہوئی تھی یہ خوشی میری خاموشی سے چھوڑی ہے تو کیا برائی ہے اس میں کہ میں سفیر کے ساتھ بیسی رہ لوں جیسے وہ رکھنا چاہتا ہے مجھے نیدہ بیگم کے خوشی دیکھتی وہ دل میں فیصلہ کر گئی تھی یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں سفیر برو سفیر کو دیکھتی ہے ارمان نے بلند آواز میں اسے پکارا تھا اس پر وہ نا چھاتے بھی بھی مسکرائے تھا میں آپ سے ناراض ہوں سفیر کے ساتھ چلتے ارمان نے خفقی سے کہا تھا اچھا میں تو یہ گفت لے کر آیا تھا آپ کے لئے مگر اب اس کا کیا کروں گا میں ارمان کے باتوں پر مسکراتے سفیر نے اپنے پیچھے آئے ڈرائیور کو بیکس رکھ کر جانے کا کہا تھا یہ میری لیل آئے ہیں آپ ہاں پر آپ تو ناراض ہو مجھ سے سینٹر ٹیول پر رکھیں گفت اور شاپنگ بیکس دیکھتے ارمان نے پوچھا تھا میں ناراض تھا جب آپ نہیں آ رہے تھے اب نہیں ہوں میں دیکھ لوں گفت مسکرائے کر کہتے ارمان نے کہا تھا جس پر وہ ہسا تھا سفیر اسلام علیکم سر والیکم السلام آفیس سے لوٹتی بہرام صاحب فریش ہوتے ہی نیٹھے آئے تھے جب سامنے کھڑے سفیر کو دیکھتے بے وہ مسکرائے کر اس کی سمت بڑھے تھے لگتے گھر کا راستہ بھول گئے تھے ورنہ شادی سے پہلے تو آتے رہتے تھے دن میں ایک دو بار اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے بہرام صاحب نے اس کی ٹانگ کھینچتے خفیب سا تنس کیا تھا سر آپ کو پتا تو ہے میں نے دادو کے کہنے پر یہ سیاست جوائن کیا اب مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ مسروفیات اتنی بڑھ جائیں گی بہرام صاحب کا اشارہ سمجھتے وہ پھیکہ سا مسکراتا وہ بہانے بنانے لگا تھا اسلام علیکم آنٹی والیکم السلام کیسے ہو آپ کیسے ہیں ندہ بیگم کو دیکھتا وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھتا دب سے سلام کرتا مسکرائے تھا ارمان آپی کو بلاؤ بیٹا آئے آپ کو کہیں بھی نہ پاتے ندہ بیگم نے ارمان کو گفت کھولتے دیکھ کر اسے نایاب کو بلانے کا کہا تھا جس پر بس بات میں سر ہلاتا ہوا چلا گیا تھا سفیر صاف صاف بات کریں گے ہم اگر کوئی بات ہے تو بتاؤ ارمان کے جاتے ہو احرام صاحب نے بات کا خاص کیا تھا سفیر کے آنے سے پہلے سوٹ پہتے تھے جی کہیں کیا کہنا آئی صورتحال سے واقف سفیر نے اپنے دونوں ہاتھ بانتے ہوئے کہا تھا تمہارے اور نایاب کی بیچ کوئی بات ہوئی ہے مطلب کیا بات مطلب صاف ہے کوئی شعار ایسی اپنی بیوی کو شادی کے دوسرے دن میں کے نہیں چھوڑ کر جاتا کوئی بات ہوئی ہے نہ ہے آپ سے کچھ کہا سنا ہوئے تو ہاں تم ہمیں بتا سکتے ہو میں اچھے سے چانتا ہوں تم نے ابھی یہ بات ہمدان اور ہاں صاحبہ بابی سے بھی نہیں کی ہوگی سفیر کو انچان بندے دیکھ کر بہرام صاحب نے اب کی بات تھوڑے سخت گی لہجے میں کہا تھا جس پر سامنے بیٹھے سفیر نے خود پر ضبط کرنے کے خاطر لب دبائے تھے ایسی کوئی بات نہیں ہے میری اور نایاب کی ابھی تک صحیح سے بات بھی نہیں ہو پائی ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ ہماری شادی کبھی مشکل سے پانچ سے چھ دنے ہوئے جن میں سے وہ صرف دو دن میرے ساتھ رہی ہے تو کوئی غلط بات ہونا تو دور کی بات ہے ابھی ہمارے بیچ کوئی اچھی بات بھی نہیں ہوئی ہے سر اور میں جانتا ہوں آپ کو ایسا کیوں لگ رہے ہیں اگر میں کام میں نہ ہوں لشتا تو اسی دن شام میں نایاب کو لے جاتا مگر پھر ایک کے بعد ایک کام نکلتا چلا گیا اور مجھے اپنے لئے بھی وقت نہیں ملا ایسے میں میں نایاب کو وہاں لے جا کر کیا کرتا اس لئے میں نے سوچا جیسی اپری ہوں گا اپنے بیوی کو لے جاؤں گا سو آج و دن آگیا میں یہاں نایاب کو لینے کے لئے آ رہا تھا کہ میری آنٹی سے بات ہوئی تو میں آ گیا بہرام شاہ نیدہ بیگم کو چانچتے نظروں میں دیکھتا وہ نہایتا حمل مزاجے سے کام لیتا بہت آسانی سے ساری بات سنبھال گیا تھا سفیر صحیح کہہ رہے سفیر بہرام وہ بہرام صاحب مزید کچھ کہتے کہ نایاب کو آتے دیکھا نیدہ بیگم نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے میں نے چھپ کروا دیا تھا ہو سکے تو آجاؤ تھوڑی دیر نظر کے سامنے تیرا دیدار پانے کو ہم بڑا بے قرار بیٹھے ہیں یونو آویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام نظر کا تیر ہٹائیوں جگر کے پار نہ کر میں بے قرار ہوں بہت اور بے قرار نہ کر سامنے بیٹھے سفیر کو دیکھتی وہ مسکر آ کر سلام کرتی بہرام صاحب کے ساتھ آ بہتی تھی جبکہ سفیر تو اسے دیکھ کر ہی کھوئے تھا جو سرخ گہرے دار فراک پہنے ہاتھ میں سرخ کانچ کی چوڑیاں ہلکا پھلکا سا می کپ اس پر غزب ڈھاتی اس کی خوبصورت لبوں پر سجی سرخ رنگ کے لپسٹک جو سے چاروں شانے چھت کرنے میں کارامت ثابت ہوئی تھی میں کھانا لگواؤں ماما سفیر کی بیباک نظریں خود پر جمعی دیکھ کر وہ جو پہلے سی اس طرح دیار ہونے پر نووز تھی کہ رہی صحیح قصر سفیر کی بیباک کسے ہوئی تھی یہ طبیبہ بہانہ بناتی اٹھنے لگی تھی مگر ندہ بیگم نے اسے روک دیا تھا سفیر جی تم فریش ہو جاؤ کھانا کھاتے ہیں سب ساتھ میں سفیر کو دیکھتی ندہ بیگم نے مسکرا کر سر چھکا کر بیٹھی نایاب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جب وہ ان کے بکانے پر حواس میں لوٹتا سر چھکا کیا تھا نایاب تم سفیر کو لے جاؤ وہ فریش ہو جائے گا نایاب کو اشارہ کرتی وہ مسکراتی ہوئی کچن کی سمد بڑھی تھی آہ سوری باجی کوئی بات نہیں آپ چائیں سفیر کے ساتھ چلتی وہ خاموشے سے آگے بڑھی تھی جب جلدی میں سیڑی ام سرتی ملازمہ کے ہاتھ میں ماشو درمان کی کلر اس کے ڈریس پر گرے تھے دیہان سے کام کیا کریں نایاب کی کپڑے خراب ہونے پر وہ غصے سے ملازمہ کو گھورتا بولا تھا جب وہ ایک نظر سفیر کو دیکھتی اپنے کمرے کی سمد بھاگی تھی تجھ سے ملنے کو بے قرار تھا دل تجھ سے مل کر بھی بے قرار رہا پوش پیسن کے سامنے کھڑی وہ اپنے کپڑے ساپ کرنے کی کوشش میں حلکان ہو رہی تھی جب اس کے پیچھے آتے سفیر نے گھمبیر لہجے میں کہا تھا ایک نظر آئینے میں نظر آتے اپنے پیچھے کھڑے سفیر کے عکس کو دیکھتی وہ واپس اپنے کامیں مصروف ہوئی تھی کہ تب ہی وہ بے خود سا ہوتا آگے بڑھا تھا سفیر بے اختیاری میں وہ اس کے بال کردن سے ہٹاتا وہاں اپنے دہک تلب رکھتا اپنے دانت کار گیا تھا جب درد اور جلن سے آنکھیں بند کر کے کھولتی وہ اسے دیکھنے لگی تھی اتنی تیاری سویٹ آٹ اس لیے تو تھی اس کی آنکندے پر تھوڑی ٹکاتا وہ اس کے سرخ نم آنکھوں میں دیکھتا مسکر آیا تھا سنگے ورمر سے تراشا ہوا یہ شوخ پتن اتنا دلکش ہے کہ اپنانے کو جی چاہتا ہے لو میں مجبور ہو گیا تمہارے قریب آنے کے لیے تمہاری تیاری ضائع نہیں گئی تنفر سے کہتا وہ اس کے کمر پر انگلیاں چلاتا مسکر آیا تھا دور ہٹیں اسے خود سے دور کرتی وہ سیدھی ہوئی تھی کتنی گھٹیا سوچ ہے آپ کی آپ کو لگتا ہے میں نے یہ آپ کے لیے کیا میری لیے نہیں کیا تو کس کے لیے کیا اتنا احتمام تم نے افسوس سے کہتی وہ جانے کے لیے مڑی تھی جب وہ سختی سے کلائی مرودتا اسے واپس کھینچ کیا تھا توازن بر قرار نہ رکھ پاتی نہ آیا آپ سیدھا اس کے سینے سے آلگی تھی چھوڑیں مجھے نہیں پہلے جواب دو اسے میں چلتا ہے دیکھ کر اس کے چہرے پر آئے بالوں سے کھیلتا گویا ہوا تھا کسی کے لیے نہیں نا نا سویٹ ہارٹ تم تیار ایسے نہیں ہوئی بیسے تم زیادہ بیسے تو زیادہ تر بیوی اپنے شہروں کے لیے تیار ہوتی ہیں پر تم الگ ہو تم اپنے عاشق کے لیے تیار ہوئی ہو کیوں صحیح کہہ رہا ہوں نا بیوی رمیز قیامت کا پتہ چلتے ہی شروع ہو گئی تم اپنے کام پر نا آپ کی کمر پر گریفت سخت ترین کرتا غورایا تھا جب صفیر کے وحشیانہ گریفت میں اسے اپنی کمر کے ہڈیاں چٹکتی محسوس ہوئی تھی کیا آپ بکواس کر رہے ہیں آپ چھوڑیں مجھے صفیر میں مر جاؤں گی درد کی شدت سے اس کے بولنا محال ہوا تھا جب وہ توڑ توڑ کر الفاظ عدا کرتی بے حال ہوئی تھی میں مرنے نہیں دوں گا تمہیں نا آپ کی حالت پر ترز کھاتا وہ سے ڈھیلا چھوڑ گیا تھا اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی وہ سے تھام گیا تھا ہم لے رہے تھے محبت سے کام اور مجھ کو خبر ملی کہ محبت تو کام آتی ہی نہیں آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھیں میں آپ کوئی سفائی نہیں دوں گی ایک زخمی نظر سفیر پر ڈالتی وہ اپنے سہارے کھڑی ہوئی تھی نا آپ سفیر اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتے کہ نیدہ ویگم نے پکار دی ہوئی دور نوک کر گئی تھی میں نفرت کرتا ہوں تم سے نا آپ شا اسے جاتا دیکھ کر میں نفرت انگیز لہجے میں کہتا اسے دیکھنے لگا تھا جب وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی ساف کرتی پھیکا سمسکراتی وہاں سے چلی گئی تھی یہ کیوں وہ نا آپ اس کی ڈریس پر لگی کلر دیکھتی نیدہ ویگم نے پریشانی سے پوچھا تھا کچھ نہیں ماما غلطی سے گر کے آپ چلیں میں چینج کر کے آتی ہوں ہلکا سمسکراتی ونیدہ ویگم کو کہتی باتروم کے دروازے پر کھڑے سافیر کو دیکھتی ہو لی تھی ٹھیک ہے جلدی آنا کھانا لگ با دیا میں نے جی ماما میں جاؤں یا ساتھ چلیں سویٹھار نیدہ ویگم کو جاتا دیکھ کر نا آپ کے سمت آنکھ تبا کر کہتا ان کے پیچھے ہوا تھا جب سافیر کے بعد پر نفی میں سر ہی لاتی نیدہ ویگم لمبے لمبے ڈک بھڑتی چلی گئی تھی جلدی آنا بی بی نہیں تو مجھ سے کھانا نہیں کھایا جائے گا اب ایسا تمہیں کہہ نہیں سکتا کیونکہ مجھے پتا ہے تمہارے انتظار میں بیٹھا تو بھوکا مر جاؤں گا کیونکہ تمہیں تو کسی اور کی فکر ہوگی نا نہ آپ کو اپنی طرف سخت نظروں سے دیکھتے پا کر ودان دبا کر کہتا آخر میں کہہ کہاں لگاتا بولا تھا یعنی آویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں ہمیں اجازت دے سر رات کافی ہو گئی ہے روک جاتے سفیر پھر کبھی آنٹی کل میری ایک بہت ضروری میٹنگ ہے آج اجازت دیں چلیں بی بی کھانے سے فارغ ہوتے کب باتوں میں وقت کو زارہ پتا ہی نہیں چھلا تھا جب اچانک سے ہاتھ میں بندی گھڑی پڑھنے سر پڑھتے سفیر اٹھ کھرا ہوا رات کے ایک بچے سے جانے کے زد کرتے نیدہ بیگم نے انہیں روکنا چاہا تھا جس پر وہ سہولت سے انکار کرتا مسکر آیا تھا اپنا خیال رکھنا سفیر کہ تم بالکل خیال نہیں رکھتی اپنا اور اس کو بھی نایاب سے ملتی نیدہ بیگم نے اسے مسنوی خفقی سے کہا تھا جس پر سفیر نے آئی بروس ریس کرتے نایاب کو دیکھا تھا جتنی دفعہ دیکھوں تمہیں دھڑکے زوروں سے ایسا تو کبھی ہوتا نہیں مل کے غیروں سے جتنی دفعہ دیکھوں تمہیں دھڑکے زوروں سے ایسا تو کبھی ہوتا نہیں مل کے غیروں سے ایک نظر سکون سے آنکھیں بند کے سیٹ سے ٹیک لگا کر سوتی نایاب کو دیکھ کر بلا پھینچتا میوزک پلیئر آن کرتا والیوم فل کر گیا تھا بچانک سے شور پر نایاب خبرا کر سیدھی ہوئی تھی مگر سفیر کو دیکھ کر وافسوس سے سر ہلا گئی تھی جتنی دفعہ دیکھوں تمہیں دھڑکے زوروں سے ایسا تو کبھی ہوتا نہیں مل کے غیروں سے اور رومانٹیک سونگ پلیئر ہوتی وزیر لب بڑ بڑاتا مسکرایا تھا اور وہی نایاب نے کلستے میں اسے گھوڑ کر دیکھا تھا دور جانا نہیں تم کو ہے قسم خود سے زیادہ تمہیں چاہتے ہیں سنم دور جانا نہیں مجھ سے ہے قسم خود سے زیادہ تمہیں چاہتے ہیں سنم یہ رومانٹیک ان کے لئے جو نامل حسپنڈ وائپ ہوتے ہیں شاید بھول گئے ہیں ہمارے رشتے کی حقیقت سپیر کے الفاظ پر دل میں سوشتی وطلقے سے مسکر آئی تھی دل میں جو بھی ہے تیرا ہی تو ہیں چاہے جو مانگ لو روکا کس نے ہے قتل اگر کرنا ہو کرنا دھیرے سے اف بھی نہیں نکلے گی میرے ہونٹوں سے اف یار ایک بھر پور نظر نایاب کے خوبصورت سرابے پر ڈالتا بکانے کے بول پر ڈرامائی انداز میں دل پر ہاتھ رکھتا نایاب کو حیرت سے اپنی طرف دیکھتے پا کر آنکھ دباتا مسکر آیا تھا اور اس پر حیران کوئی نظروں سے اسے دیکھتی وہ رخ موڑ گئی تھی دور جانا نہیں تم کو ہے قسم خود سے زیادہ تمہیں چاہتے ہیں سنم دور جانا نہیں مجھ سے ہے قسم خود سے زیادہ تمہیں چاہتے ہیں سنم یہ پاگل ہو گئے ہیں یا پھر ان کے دماغ میں کچھ اور چل رہے ہیں پتہ نہیں کیا کرنے والے ہیں وینڈیو سوچ سے باہر چمکتی لائٹس کو دیکھتی خود کو آگے کیلئے تیار کرنے لگی تھی یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں یہ کوئی بکت بڑا گھر آنے کا اپنے صاحب زادے کو سمجھاتی کیوں نہیں آپ صاحبہ جی رات کے دو بجے سپیر کی گاڑی کی آواز سن کر حمدان صاحب نے پریشانی سے کہا تھا آپ کو کیا لگتا ہے وہ میری سنے گا کب سنیا اس نے میری جو آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے خبکی سے کہتی میسیس حمدان نے وینڈو سے پردے ہٹاتے ہوئے دیکھا تھا جب وہ ایران رہ گئی تھی آپ کل ہی جائیں اور اپنی بہو کو گھر لے کر آئیں صاحبہ جی آج کل کی بچیوں کو پتہ نہیں ہو کیا گیا جو شہروں کو چھوڑ کر گھر سکون سے رہ لیتی ہیں ایک ہماری بیگم تھی جو کہنے کے بعد بھی نہیں چاہتی تھی میں کے جان نہیں چھوڑتی تھی ایک پل کے لیے بھی کیا وہ آپ کہاں کھو گئی ہیں اپنی دھن میں کہتے ہیں حمدان صاحب کا جب اپنے کہے لفظوں پر دیہان گیا تو انہیں صاحبہ بیگم کی خاموشی کھیلی تھی جب وہ پریشانی سے گویا ہوئے تھے سفیر نایاب کو لے آیا حمدان حیرت و خوشی کے ملے جلے تاثرات سے حمدان صاحب کو دیکھتی بولی تھی چلے اس لڑکی کو اتنی تو اکل خود ہی آگئی کہنا نہیں پڑا نایاب کی آمد کا سنتے حمدان صاحب نے سکون سے کہتے ہیں انگڑائی لی تھی جب سے ساری پریشانی فکر سب ختم ہو گئی ہو اب ہمیں بھی سونا چاہیے ایک منٹ ابھی کیا کہہ رہے تھے آپ کہ آپ کی بیوی جان نہیں چھوٹی تھی آپ کی حمدان صاحب کو دیکھ کر مسکراتے صاحبہ بیگم بیٹ کے سمت بڑی تھی وہ جو سفیر کے انتظار میں جاگ رہے تھے اس کے آنے پر سونی کے تیاری میں تھے جب میسیس حمدان نے انہیں آرے ہاتھوں لیا تھا میں تو مزاگ کر رہا تھا بھلا میرا کہاں آپ کے بھگر دل لگتا تھا صاحبہ بیگم کی ناراضگی کا سوچتے وہ کان پکڑ گئے تھے جس پر وہ نفی میں سر ہلاتی مسکرائی تھی جی تو فرنس کیسے لگے آپ کو لانگ اپیسوڈ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نوول کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کیلئی جازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ